اسلام علیکم جیسا کہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ لاسٹ کلاس میں ہم نے پروڈکشن بجٹ کو بنانا سیکھا تھا اور پروڈکشن بجٹ کے بعد ہم نے یہ چیز اسٹیبلش کی تھی کہ پروڈکشن بجٹ کے ساتھ ساتھ تین بجٹ اور اٹیچ ہوتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا جو بجٹ ہے پروڈکشن بجٹ کے اندر یہ سیپریٹ ہے پروڈکشن بجٹ پہلے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے کتنی کیونٹی جو ہے وہاں پروڈیوز کرنی ہے پروڈکشن بجٹ کے اندر سے نکل کے وہ کیونٹی آجاتی ہے اس کے بعد ہم جو فرس بجٹ بناتے ہیں پروڈکشن بجٹ کی بیس کے اوپر اپنی پروڈکشن جتنی ہمیں چاہیے اس کی بیس کے اوپر جو ہم آپ پہلا پروڈکشن بجٹ بناتے ہیں وہ ہے ڈیریکٹ میٹیریل بجٹ کہ ہمیں جو یہ units produce کرنے ہیں اس کے لیے ہمیں کتنا direct material require ہوگا اور اس کی costing کتنی ہوگی second budget جو ہمیں چاہیے وہ direct labor کا budget ہے direct labor کے اس کے جو یہ جو ہم لوگ production budget میں ہماری جو required production ہے اس کے اوپر direct labor کی cost کتنی ہے اور کتنی direct labor کے cost utilize ہوگی اچھا جی production budget آپ کو جیسے کہ پتا ہے direct material plus direct labor is equal to prime cost the cost of goods sold کی calculation کے لیے آپ کو یہ جو production budget ہے یہ بنانا ضروری ہے اس سے ہم income statement کی جو ہے cgs پورشن ہے اس کی جو ہم calculation وہ بڑے آسانی سکھا سکتے ہیں third جو budget میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ہے manufacturing manufacturing overhead budget یہ تیسرا budget ہے جی یہ بھی ہم نے بنانا سیکھنا ہے سب سے پہلے ہم سیکھتے ہیں کہ direct material budget کس طریقے سے بنایا جاتا ہے تو first one is direct material budget it is just same like production budget production budget میں ہم کیا کرتے تھے سب سے پہلے ہمارے پاس sales کی forecast آتی تھی کہ ہم نے اتنی sales اس منت میں کرنی ہے means کہ اگر مجھے جولائے کی forecast آئے گی sales department سے کہ جولائے کے اندر sales ہونی چاہیے 500,000 units کی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مجھے ایک estimated target مل گیا ہے کہ مجھے production اتنی لے کے آنی ہے پھر میں دیکھوں گا کہ last month میں میں نے جون میں کتنی production کی تھی اور مجھے اب کتنی اور production چاہیے جولائے کے اندر میں یہ target achieve کروں اور اسی حساب سے بجٹ بنتے ہیں suppose میں آپ کو کو ایک چیز بناتا ہوں کہ ہمیں ایک چیز کا idea ہے کہ جو ہمارا finished products ہے finished goods کے اندر raw material کی کچھ نہ کچھ مقدار موجود ہوتی ہے suppose اس کے example کس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ ایک finished goods کو 3 units of 3 units of raw material استعمال کریں گے تو ایک آپ finished goods بنا سکتے ہیں example کے ساتھ ساتھ ہم یہ بجٹ بنانا بھی سیکھ لیتے ہیں suppose ہماری first quarter کی ہماری پاس چار quarters ہیں quarter number 3 and quarter number 4 اور ہماری required production quarter number 1 میں 2,26,000 units کی ہے اور 2,77,000 کی quarter number 2 میں production required quarter number 3 میں 2,44,000 کی production required ہے اور quarter number 4 کے اندر ہمیں 1,74,000 کی production required ہے اچھا جی یہ ہماری finished goods کی production ہے اب جس طرح کہ ہم نے ایک fact پہلے establish کیا تھا بجٹ 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 مٹیریل is raw material رو مٹیریل وہ مٹیریل ہے جو کہ ہم لوگ فیکٹری سے باہر سے خریدتے ہیں اور اسے استعمال کرتے ہیں اپنے پروڈیٹس بنانے میں تین ٹائیپس کی مٹیریل ہوتے ہیں ایک رو مٹیریل ہے ایک پروسس مٹیریل ہے اور ایک فینش گوڈز مٹیریل ہے تو یہ وہ مٹیریل جو ہم لوگ کمپنی کے باہر سے خریدتے ہیں اور اس کے بعد جتنا بھی سمحان ہے وہ مینفیکچن ہم کمپنی کے اندر کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری ریکوائیڈ پروڈکشن ہمیں دی ہے فینش گوٹس کی پروڈکشن 2,26,000 یونٹس کی اس کے اندر یونٹس یوٹیلائزڈ پر یونٹ دیکھتے ہیں کتنے راو مٹیریل کے یونٹس راو مٹیریل یونٹس یوٹیلائز پر کتنے ہوتے ہیں سپوز میں نے آپ کو ایکزیمپل دی کہ اس میں تین یونٹس ہوتے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے ہمیں ٹوٹل ٹوٹل راو مٹیریل ریکوائیڈ کتنا ہوگا جی یہ ریکوائیڈ is equal to 2,26,000 ملٹیپلائے بائی 3 کریں گے اور ہمارے پاس یہ آنسر آجے گا یہ 3, 3 اور 3 ہے اور ہمیں اب 6,78,000 جو ہے راو مٹیریل کے یونٹس چاہیے اور اب اسی طریقے سے ہم نے کوارٹر نمبر 2 کے اندر مٹیریل انکلوا لیا کہ ہمیں کتنا یونٹس چاہیے کوارٹر نمبر 2 میں کوارٹر نمبر 3 میں کوارٹر نمبر 4 میں اچھا ایک اور ایکزیمپل لیتے ہیں میں آپ کو اسی کے اندر ہم لوگوں نے جوس کے ڈبے بنانے ہیں 2,26,000 اور اس میں 3 کینو لگتے ہیں یا 3 ایپل لگتے ہیں ایک جو ڈبا ہے اس کو بنانے کے لیے اب ہمیں کتنے ایپلز یا کتنے کینو ہمیں چاہیے کہ جس سے ہم لوگ 2,26,000 ڈبے پروڈیوز کر سکیں ایک ڈبے کے لیے 3 یونٹ اور 2,26,000 ڈبوں کے لیے ہمیں 6,88,000 یونٹس چاہیے ہوں گے راو مٹیریل کے میں اس کو تھوٹا سا ہائیلائٹ کر دیتا ہوں جی ہمیں اب ٹوٹل راو مٹیریل ریکوائیٹ آ گیا یا ٹوٹل پروڈکشن کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے 6,78,000 1,31,000 اب ٹو 5,22,000 اب اس میں ایک ڈیزائیڈ انویٹری جو ہے ڈیزائیڈ انویٹری ہم لوگ ڈیزائیڈ انویٹری انویٹری یہ فگر بھی آپ کو دی گئی ہوگی کہ یہ کہ یہ ڈیزائیڈ انویٹری کتنی ہوتی ہے obviously یہ last month کی opening next month کی opening انویٹری ہوگی اور ہمیں بتایا گیا ہوگا کہ یہ round about 10%, 20%, 25%, 30% off next month کی جو ہے وہ فینش گوڈز کی ریکوائیرمنٹ کے حساب سے ہے کہ 2,77,000 فینش گوڈز آپ کو next month میں چاہیئے تو آپ کی اس month کی ending انویٹری کتنی ہونی چاہیے ہم نے نکال لیا کہ raw material 2,77,000 فینش گوڈز کے لیے ہمیں چاہیئے 8,31,000 سپوز وہ ہمیں سوال میں کہتا ہے کہ جناب ہمیں جو raw material کی انویٹری ہے that would be 25% of next month requirement next month کی requirement ہمارے سامنے ہے 8,31,000 اب اس کو ہم calculate کر لیں گے جی is equal to 8,31,000 اور اس کو multiply کر لیں گے ہم لوگ 25% سے تو ہمارے پاس نکل آیا جی 2,7,750 اب ہمارے پاس opening inventory بھی آگئی یا سپوز اگر میں کہتا ہوں یہ 10% ہے quarter number 2 کی requirement کے تو یہ آجے گی 8,31,000 اور یہ میں نے یہاں پہ اس کی ending inventory requirement لکھتی ہے اچھا یاد کریں جی production budget اور direct material budget یہ بہت ملتے جو کہ the same format ہے اور آگے چلتے ہیں اس میں سے پھر ہم minus کریں گے beginning inventory جب ہم beginning inventory ہمیں کہا سے ملے گی ہمیں بتایا گیا ہوگا کہ آپ کی beginning inventory کتنی ہے اس کی percentage کیا ہوگی سپوز یہاں پہ ہمیں ending inventory بتائی گئی ہے 83,100 ہے یہ 10% of quarter number 2 ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ quarter number 1 10% of requirement of quarter number 1 ہوگی quarter number 1 10% دیکھ لیتے 6,7,8,00 ہوگی 10% بن جائے گا اب ہمارے پاس ایک amount آگئی ہے 67,800 ہے ہم minus کر دیں گے اور ہمارے پاس میں اس کی calculation کر لیتا ہوں اور calculation کرنے کے لیے مجھے یہاں پہ ایک لیں جی is equal to total plus this یہاں پہ لکھیں گے جی total need minus total اور raw material to be per changed ٹھیک ہے جی وہ نکل دا ہے guys equal to this minus this یہ آگیا جی بنا رہے ہے apple juice اور ایک ڈبے کے اوپر 3 apples ہم utilize کرتے ہیں تو ایک ڈبے کا juice ہم بنا سکتے ہیں تو raw material کا مطلب یہ ہے کہ 3 apples چاہیے یعنی quantity ہمیں raw material کی 3 چاہیے تو اب جب مجھے total production چاہیے کہ total میرا production مجھے کتنے apple چاہیے ہوں جو میں 226000 ڈبے بناؤں تو میں simply کیا کروں گا 226000 کو multiply کر دوں گا 3 سے تو میرے پاس total apples کی requirement آجے جو بنتی ہے 678000 اس کے اندر میں کیونکہ میری production continue رہے گی کوئی quarter number 2 3 4 کے لئے production کرنی ہے continuously کرنی ہر month کے end پہ کرنی ہے تو میں quarter number 2 کو بھی اپنے ذہن میں رکھوں گا raw material inventory اپنے پاس first quarter میں رکھوں گا تو میرے لئے بہت بہت رہے گا تو میں نے اس forecast کے حساب سے اپنی ending inventory calculate کی تو وہ میرے پاس آگئی ہے 83100 کی آگئی ہے 10% ہے 831000 کا اب میرے پاس جو میں نے addition کی ہے اس کا تو میرے پاس نکل کے آیا کہ مجھے total required raw material ہے وہ کتنا چاہیے 7,61,100 apples مجھے چاہیے ہے جس میں سے میں نے beginning inventory beginning inventory اگر آپ کو یاد ہو تو beginning inventory کہا سے آئی ہوگی beginning inventory obviously last month کی ending requirement last month requirement last quarter requirement requirement کیا ہے جی وہ 2,26,000 جس کا بنتا ہے raw material requirement 6,78,000 بنتا ہے total raw material requirement اگر ہم اس کو اس کا 10% لے 6,78,000 کا تو وہ بنے last month کی ending requirement لیکن اس month کی opening inventory وہ ہی ہوگی 67,800 ہم نے calculate کی تو ہم لوگوں کے پاس opening inventory نکل کی آئی ہے اب اس opening inventory کو minus کریں گے کیونکہ یہ inventory موجود ہے اب کیونکہ ہم نکال نا چاہ رہے ہیں کہ raw material کتنا ہمیں purchase کرنا ہے اور تو ہم جب 7,61,800 میں سے 67,800 minus کیا تو ہمارے پاس نکل گیا گیا 6,93,300 تو اب یہ raw material inventory ہم نے purchase کرنی ہے یعنی کہ 6,93,300 apples purchase کرتے ہیں تاکہ ہم اس سے juice نگال کے ڈببے بنا سکیں تین apples سے مل کے ایک ہمارا juice کا ڈببہ بنتا ہے پھر یہ تو آگئی ہمارے پاس raw material to be purchase اب obviously کیونکہ ہم budgeting بنا رہے ہیں budgeting جو ہے وہ ہمیں cost کا بتا دیتی ہے کہ ہمارا اس کے اوپر خرچہ کتنا ہوگا تمام کے تمام اخراجات ہم calculate کر رہے ہیں یہ quantity میں ہمیں ہمارے پاس amount آئی ہے اب quantity کو ملٹیپلائے کریں گے اس کی cost سے تو ہم دیکھتے ہے cost of per apple کتنی ہے اگر cost کہتا 2 per apple ہے تو 2 rupees per apple ہے cost کو ہم rupees per apple to ہم اب میرے پاس total cost کتنی آئے گی جس کی total cost یا total cash requirement requirement دیکھ لیتا ہوں cost یا cash required کتنا ہوگا مجھے یہ inventory خریدنے کے لیے تو اس کے لیے مجھے multiply کرنا simply multiply by 6 93 000 multiply کیا 2 سے تو مجھے 13 86 600 rupiah چاہیے اپنی تمام کی تمام raw material کی inventory خریدنے کے لیے یہ raw material یہ جس طرح سے 1 meter cloth بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ shirt ہم بنانا چاہیں تو 3 meter cloth سے بنے گی اور ہمیں 2 26 shirts بنانا نہیں ہیں تو اس کے لیے میں کتنے meter کپڑا چاہیے یہ اس حساب سبھی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا production sorry direct material budget اور اسی طرح سے جس طرح ہم نے 1st month کا بنائے 2nd quarter کا 3rd quarter کا 4th quarter کا اب آرام سے اس کی calculation کر سکتے ہیں اچھا جی یہ اب یاد رہے چیز کے یہ جو budget ہے یہ ہم نے raw material کا budget بنایا ہے raw material یاد رہے کہ raw material میں number of units زیادہ ہوتے ہیں اور finished goods میں number of units کام ہوتے کیونکہ raw material 2 یا 3 یا 1 units مل کے to finished goods کی product بناتے ہیں اب خیر جی سب سے پہلے ہم نے سیکھ لیا production budget اب اس کے بعد ہم نے سیکھا ہے direct material کے بعد جو second budget آ جاتا ہے وہ ہے ہمارے پاس direct labor کا budget اب ہم بنانا سیکھیں گے direct labor کا budget کس طریقے سے بنائے جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا direct labor کیا ہوتی ہے یہ direct labor اور direct material دونوں مل کے prime cost اور جب اس میں factory overhead add total manufacturing overhead ہم آرے پاس نکل کے آتا ہے اب اس example کو carry forward لے کے چلتے ہیں تو quarter number one میں ہماری requirement تھی جی ایک سیکنڈ میں یہ دیکھ لیتا ہوں جی اس ہم آگے copy paste کر دیتے ہیں یہ quarter number one میں production requirement 2 26,000 quarter 2 277,000 اس طرح quarter 3 quarter 4 کی ہم نے لکھ لیں تو اب direct labor ہم دیکھتے ہیں کہ direct labor میں ہمیں کیا کرنا ہے اچھا ایک چیز میں آپ بنانا چلوں کہ total یہاں پر total requirement budget بنا دینا ہے جس میں چاروں quarters کو add کر یہاں پہ amounts لکھ نہیں ہے اور ہر amount کا total ہم یہاں پہ کرتے جائیں گے تاکہ ہمیں annual requirement کا پتہ جائے کہ پورے سال کی annual requirement budget کی کتنی ہے ٹھیک ہے جی اب ہم آئے ہیں direct labor budget کی طرف اور ہم نے یہ consumption لی ہے کہ جی ایک shirt بنانے میں یا ایک orange juice بنانے کے لیے آپ labor hours کتنے چاہئے آپ کو 3 minutes کے اندر آپ یہ بنا لیتے ہیں ایک bottle یا 3 minutes کے اندر آپ ایک shirt بنا لیتے ہیں تو ہم سوال میں اگر suppose وہ دیتا ہے 0.05 0.05 of labor hour کہ ہم ایک labor hour کا 0.05 percent جو ہے 0.05 time جو ہے وہ ایک finish words کو بنانے میں لگتا ہے تو ہم کیا کریں گے اب suppose مجھے یہاں پہ بتا دیتا ہے سوال کے اندر direct labor hours labor hours required کتنے ہیں جی پر shirt وہ کتنے ہیں 0.05 0.05 چاہیے جی ایک shirt بنانے کے لیے تو finish goods کی shirt بنانے کے لیے ہمیں کتنی چاہیے labor hours یہ ہم نے سامنے نکھ لیا اب میں کیا کروں گا میں اب نکال لوں گا کہ total مجھے کتنا labor hours چاہیے direct labor hours needed وہ کیسے نکلے گا simple ہم کیا کریں گے کہ 246,000 کو multiply کر دیں گے 0.05 سے تو مجھے پتہ چلے 11,300 hours چاہیے جناب مجھے 226,000 shirts کو produce کرنے کے لیے اسی طریقے سے اگر میں اس کو carry forward کروں تو میرے پاس تمام کے تمام جو کیا کہتے ہیں time نکل کے آجائے گا میں ایک سیکھن یہ دیکھ لیتا ہوں یہ formula مجھے غلط نہیں لگ جیا 0.05 جی یہ ٹھیک ہے formula میں نے صحیح لگا لیا ہے 0.05 کے ساتھ multiply کریں گے تو ہمیں بھر چل جائے کہ ہم نے کتنی shirts produce کتنا time ہمارے sorry کتنا total direct labor hours ہمیں چاہیے ہمیں پتہ چل گیا اب direct labor hour کی obviously ہم کیونکہ budget بنا رہے ہیں ہم نے نکال لیا کہ labor hour required کتنے ہیں میں یہاں پہ total کا column بھی بنا لیتا ہوں جی total کے column کے اندر مجھے یہ تمام کی تمام amounts add کرنی ہیں اور ابھی اس کی requirement ضرورت نہیں ہے لیکن ہم بعد میں اس چاہیے ہے وہ direct labor hour کا cost چاہیے اب مجھے cost بتاتے ہیں جناب کہ cost کتنی ہے جی per labor hour وہ کہتے ہیں ہم labor کو 30 روپے گھنٹا دیتے ہیں 40 روپے گھنٹا دیتے ہیں 100 روپے گھنٹا دیتے 500 روپے گھنٹا دیتے ہیں اس حساب سے میں سپوز یہاں پہ ریٹ لیتا 30 روپیز تو میں اب میرے پاس total labor cost آ جائے گی کہ کتنی ہے جی کتنی ہے جی اس کو multiply کریں گے 11 300 کو multiply کر دی 30 کے ساتھ میرے پاس 33 39 000 کی amount نکل کے آ گئی ہے اور میں اس طریقے سے اس total amount کمیت فارمولا میں نے پوٹ کیا تو مجھے پاس چل گیا کہ total labor کی cost کتنی پڑے گی total labor cost مجھے کتنی required ہے اور this is the right answer مجھے پاس چل گیا labor کی مط کی اندر مجھے کتنے پیسے چاہیے تو یہ تھا labor کا budget اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت سان 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 budgets ہیں یہ اس میں کوئی ہمیں rocket science involved نہیں ہے اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے اس میں simple calculations ہم لوگ ہر چیز کی costing نکال رہے ہیں ہر چیز کی cost نکال رہے گے کس head کے اندر کتنی cost آگی پہلے ہم نے سیکھا direct material کی cost ہم کتنی آرہی ہے اس کے بعد ہم نے direct labor کی دیکھی labor جتنی utilize کر رہے اس کے لئے پیسے چاہیے اور direct manufacturing overhead جو budget ہے اس کے لئے ہم cost driver suppose کرنا ہے کہ manufacturing overhead کے لئے cost driver کیا ہوگا cost driver جو میں آپ کو بتاتا ہوں cost driver ہمیں یاد ہوگا اس کے لئے ہم لیتے ہیں labor hours کو cost driver consider کرتے ہیں جتنے لگائے ہیں اس کی base کے اوپر manufacturing overhead جو ہے وہ ہم cost کریں گے ہم لوگوں نے production لے لی تھی اور ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ total direct labor hours ہمیں کتنے چاہیئے اور میں اس ہی base بناتے وے total direct labor hours کو میں نے یہا پہ put forward کیا چلے دی میں یہاں پہ لکھا نہیں جا رہا تو میں اس کو دوبارہ سے لکھ لیتے control b amount ہے جی 13,300 13,850 labor چاہیئے 12,200 اور 8,700 labor چاہیئے ایک quarter 1,2,3,4 ہے اور اس کے اندر ہم نے اس کو put کیا پورٹس کے حساب سے ہم نے payments لگا دی ہیں manufacturing overhead rate ہم نے سوالات میں بھی دیکھ ہے کہ دو types کی manufacturing overhead rate ہوتے ہیں ایک ہمیں variable rate ملتا ہے اور ایک fixed rate ملتا ہے variable rate کو ہم کیا کرتے ہیں کہ simply جتنے ہمارے labor hours لگی ہیں اس کے ساتھ multiply کر head rate جو ہے ہمارا variable کا 5 روپیز میں لگا لیتا ہوں تو per unit جو ہے وہ 5 روپیز ہمارا variable rate ہے تو اب میں جو اس کو multiply کریں گے تو اب total variable manufacturing overhead جو cost جو ہے وہ ہمارے پاس نکل کے آگئی ہے وہ کیسے نکلے گی ان دونوں کا ہم نے واپس میں multiply کیا multiply 5 کیا تو ہمارے پاس 56,500 آگئے اسی کو میں carry formula جو ہے وہ put کیا تو تمام کی تمام مجھے total variable manufacturing overhead cost کی amounts nکل کے سامنے آگئے جب میں total manufacturing overhead cost کی amount nکال لی ہے تو اب مجھے اس میں fixed overhead کو بھی add کرنا ہے fixed overhead کو میں اس کو اندر add کرنا ہے fixed overhead کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی amount جو کہ fix ہو suppose میں 50,000 rupies لے لیتا ہوں اور یہ ہمیں پتا ہے کہ 50,000 fix ہے تو یہ اگلے کسی بھی month میں یہ amount same ہی رہے گی کسی بھی month میں یہ amount change نہیں ہوگی جب میں نے اس کو بھی add کیا تو میرے پاس total نکل کے آگیا total manufacturing overhead نکل کے آیا کیسے نکل کے آیا جی ان دونوں کو میں add کرنا ہے this plus this is equal to plus this یہ ہمارے پاس 6,500 آگیا اور اسی طریقے سے تمام amounts نکل کیا رہی ہے car control یوں کیا اس کو تو یہ تھا total manufacturing overhead rate جب total manufacturing overhead rate لے گا لوں گا تو اس میں میرے پاس depreciation بھی involved ہے تو مجھینری میں سے پھر ہم مجھے منس کرنی پڑے گی depreciation کی cost depreciation cost اور یاد رہے کہ depreciation کی cost ہے non cash 30,000 ہے تو ہر سال depreciation جو ہے fix line method کے اوپر ہم استعمال کر رہے ہیں تو ہر سال depreciation کی cost 30,000 ہی رہے گی جب 30,000 کو minus کرنا ہے اس کے تمام کی cost تمام total manufacturing overhead سے تو میرے پاس نکل کے آجے total cash disbursement sorry اس کو close کریں گے delete کریں گے اور is equal to 10 minus 30,000 minus کی جہاں پہ sorry بعض وقت laptop کے اوپر جو استعمال کرنے نا different کی اس تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ لیں جی اب یہ جو mount آئی ہے میرے پاس یہ total cash disbursement کی mount total cash disbursement جو مجھے چاہیے first quarter میں 76,500 کی ہے اب two quarter number 4 63,500 کی disbursement ہے اس ایک point کو ہم نے سمجھ نا ہے وہ point کیا ہے جی میں ادھر اس کا پہلے submission لے لوں تو میں آپ کو سمجھ اتا ہوں کہ وہ کیا پوائنٹ میں سمجھ کرنا ہو جی وہ point یہ ہے کہ جو جو ٹوٹل جا رہے ہیں اس میں تیپریشیشن کی جو اماؤنٹ ہے وہ that is sorry that is a non cash expense اس کے لئے ہم cash میں اماؤنٹ پہ نہیں کرتے تو اب جو کمپنیز ہیں وہ کس طریقے سے اپنا manufacturing overhead rate وہ کیا کریں گے total manufacturing overhead کو 4,30,250 amount میں اس کو ہائیلیٹ کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے 4,30,250 total manufacturing overhead total amount per year اور direct labor hours اس کے لئے کتنے نکلیں ہیں direct labor hours direct labor hours total کتنے تھے وہ ہمیں نکل کے آئے ہیں 4,60,50 تو ہم اگر نکالنا چاہیں کہ ہمارا predetermined factory overhead rate کیا ہے foh تو ہم کیا کریں گے simply ہم 4,30,250 کو divide کر دیں گے 46,000 سے تو ہمارے پاس predetermined factory overhead rate نکل آئے گا 9,34 جو ہے per direct labor over r یہ rate نکل آئے جی ہمارا اچھا جی اس کو میں ایک دفعہ repeat کر دیتا ہوں manufacturing overhead کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے factory کے اندر جتنے expenses ہم نے کیا ہے وہ کون سے expenses آ داتے ہیں وہ ہمارے prime cost ہم نے نکال لی prime cost کے بعد ہمارے جو variable اور fixed overheads کی cost ہے جس کی ہم نے calculation کرنی ہے کہ اگر اتنے units ہم produce کریں تو اس کے اوپر ہمارا factory overhead rate کتنا آئے گا تو obviously کچھ expenses وہ variable کچھ ہمارے پاس fixed ہیں variable expenses ہم نے پہلے نکال لے کہ 5 per unit اور fixed expenses ہمارے تھے 50,000 per month یا per quarter کیونکہ ہم quarter کی calculation کریں تو ہم quarter ہی لیتے ہیں کہ quarter کی اندر 50,000 ہمارے fixed overhead کے expenses ہیں تو جب ہم نے ان دونوں کی calculation کی تو ہمارے پاس total manufacturing overhead آ گیا اس میں سے ہم نے non cash expense جو کہ depreciation ہم نے minus کیا ہمارے پاس total cash disbursement جو ہم نے چاہیے وہ ہم نے calculate کر کے نکال لی اس کے بعد ہم نے نکال لنا ہے کہ ہمارے پاس predetermined factory overhead rate کتنا نکلے گا اس کے لیے ہم نے total manufacturing overhead کو divide کیا ہے total labor hours required سے ہمارے پاس 9.3431 جو ہے per direct labor hour predetermined factory overhead نکل کے آ گیا تو یہ تھا جی manufacturing overhead budget اس سے پہلے ہم نے direct labor کا budget بنایا اور اس سے پہلے ہم نے بنایا ہے direct material کا اب ایک چھوٹی سی اگر کہتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں جی question number 5 کو دیکھیں question number 5 ہمارے سامنے ہیں question number 5 میں ہمیں کہتا ہے school days incorporation manufactures a variety of desks, chairs, tables units which are sold to public for the second quarter of the year the sales department manager has made the following sales forecast ہمارے پاس sales کی forecast 5 months April سے August جس میں 20,000 سے 28,000 تک سیڈ کرنے ہیں اس کے بعد additional information ہمیں مل رہی ہے e-desk & chairs set requires 20 feet of wood ہمیں 20 feet of board چاہیے 20 foot چاہیے 2 hours of direct labor چاہیے اگر ایک set بناتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں یہ جو ہے raw material کی requirement اور labor کی requirement اس نے بتا دیا 2 hours کی چاہیے each set sells for rupees 650 اب sales budget کے لئے ہمیں یاد ہوگا کہ selling price چاہیے ہمیں selling price چاہیے the department ends each month with enough to cover the 15% of the next month's production requirement اب یہ جی جب آپ کی requirement sorry یہ ہمیں raw material کی requirement بتا رہا ہے کہ 15% جو ہے وہ next month کی جو production ہم نے کرنی ہے اس کا raw material ہمارے پاس موجود ہوتا ہے the department incurs a cost of rupees 30 per hour for direct labor مطلب ہے کہ دو گھنٹے چاہیے اور 30 گھنٹہ 30 رپیز پر آ رہا ہے تو ہمیں total کتنی labor لگے گی 30 into 2 ہو گیا 60 پر جو ہے ہمیں desk اور chair کے سیٹ کے اوپر ایک سیٹ کے اوپر ہمیں 60 روپے کی labor لگے گی the department ends each month with enough finished goods inventory to cover 25% of the next month's sales یاد رہیں اس میں دو information میں اس پورشن کے اندر دی گئی ہیں sorry تین دی گئی ہیں first ہمیں کہ raw material کی cost کتنی ہے اور raw material کی ending inventory requirement کتنی ہے raw material کی cost ہمیں بتا رہا ہے 25 پر board foot اس کی جو ہے وہ cost ہے that means 25 کو multiply کریں گے 20 سے تمہارے پاس پر جو سیٹ ہے اس کی cost آ جائے گی اور ہمیں 15% وہ بتا رہا ہے ending inventory requirement raw material کی اس کے بعد جو آگے چلکہ ہمیں بتاتا ہے کہ second جو information ہے وہ ہمیں direct labor کی دی ہے اس نے direct labor کے لیے دو گھنٹے چاہیے ایک سیٹ کو بنانے کے لیے اور ایک گھنٹے کی cost 30 رپیس یعنی کہ پر سیٹ اگر cost نکالیں تو وہ 60 رپیس پر سیٹ کی cost آتی ہے direct labor کی اور 3rd information ہمیں finished goods product کی دے رہا ہے کہ department ends each month with enough finished goods inventory to cover 25% of the next month sales یہ جو finished goods یا ending inventory requirement 25% ہے next month کی sales کی forecast کی تو اب ہمیں required ہے جی prepare the falling months falling budget for the month of April, May and June sales budget production budget raw material budget direct labor 4 budgets ہم نے بنانے ہیں اور ان 4 budgets کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم بنائیں گے sales budget تو sales budget کیسے بنے گا sales budget کے اندر ہمیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی ہمیں کیا information کیا دیئی ہے April May June sorry May اور June میں نے کٹھے کر دی ہیں May June July July and August آگست آگیا اور sales کتنی ہے جی sales forecast forecast price ایک ڈی 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 اس کے بعد سب سے پہلے جو چیز calculate کرنی ہوتی sales کے بعد production budget میں بجٹ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں ہماری sales کی forecast جیدی ہے ہمیں department 20,000 24,000 30,000 25,000 اب simply میں کیا کروں گا مجھے second requirement چاہیے اس کی sales کی کتنی ہے وہ ending inventory requirement چاہیے ending inventory inventory مجھے کتنی چاہیے ہمیں سوال میں نظر آ رہا ہے جی the department ends each month with enough finished goods inventory to cover 25% of the next month sales 25% of next month sales is equal to 0.25 multiply by 24,000 6,000 آگیا اور میں اس کو لے جاتا ہوں آگے تک تو 6,000 کے بعد 75,000 62,000 اور 7,000 مجھے July تک کی نکل کے آگئی ہیں کہ مجھے ending inventory requirement کتنی ہوگی پر مد تک تو ending inventory requirement مجھے سوال کے اندر بتا رہا ہے کہ مجھے 25% of the next month sales کے برابر مجھے چاہیے ending inventory 24,000 next month کی sale تو اس month مجھے 6,000 products کیا مجھے مجھے total production کتنی کرنی ہے وہ اب اس کو میں total کر لوں گا جی ان دونوں کو ایڈ کیا 20,000 کے ساتھ میں ایڈ کیا 26,000 اور ان تمام figures کو میں ایڈ کیا میرے پاس ایک نیکس چیز نیکس میں اس میں سے مائنس کرنی ہے opening inventory opening inventory جو ہے مائنس مائنس کرنی ہے opening inventory opening inventory اب ایک چھوٹی سی جگہ پہ میرے کچھ student بھی یاد کیجئے گا ہمیں اس نے بتایا ہے کہ جو آپ کی ending inventory requirement اپریل کی وہ 6,000 ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ ماہ میں جائے گی تو opening inventory اس کی 6,000 ہو جائے گی جب جون کے اندر کتنی ہو جائے گی 7,500 جولائے میں کتنی ہوگی 6,250 اور اگست میں کتنی ہوگی وہ 7,000 ہو جائے گی یہ تمام amounts جو کہ ending inventory کی requirement ہے وہ next month میں opening inventory بن جاتی ہے کیونکہ last month ending inventory کتنی ہو کیا ہوتا ہے ایک سال کے ending inventory وہ next year opening inventory ہوتی ہے جو سب سے پہلے جہاں پہ کچھ student مجھے سوال پوچھا مجھے 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 کیسے مجھے ín مجھے 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 الarette Ap مجھے 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 نجان jal مجھے and two hours of direct labor اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 کے ساتھ مجھے ملٹیپلائے کرنا پڑے گا ایک 21,000 کا جو ایک یونٹ ہے سپوز ون یونٹ اور اس ون یونٹ کے لئے مجھے 20 بورڈ فٹ فیٹ چاہیے یعنی کہ ایک بورڈ ہوتا ہے نا چپ بورڈ سامل لیں اس کے لئے ایک چہر اور ایک ڈیسک کے سیٹ کے لئے مجھے 20 فٹ کا بورڈ چاہیے 20 فٹ کا ایک بورڈ چاہیے یا پھر 20 فٹ چاہیے بورڈ میں سے تو ایک فٹ کی جو کاؤس ہے نا وڈ کی ایک فٹ وڈ کی کاؤس جو ہے وہ پچیس روپے ہے تو اب مجھے کیا کرنا ہوگا مجھے اس کو ٹوٹل نکالنا ہوگا ٹوٹل raw material چاہیے کتنا اس کا مطلب ہے 21,000 ہے اور ہر یونٹ کے لئے مجھے 20 فٹ بورڈ چاہیے تو اب 20 کے ساتھ مجھے اس کو ملٹیپلائے کرنا ہوگا تو میں کیا کروں گا simply raw material per unit required لکھتا ہوں is equal to 20 ٹھیک ہے جی 20 فٹ چاہیے ایک یونٹ کے لئے اور اب جب میں اس کو ملٹیپلائے کروں گا تو میرے پاس total raw material requirement آ جائے گی multiply by this تو یہ amount آگی 40,000 تو اس طریقے سے total raw material required آ گیا جی اتنے فٹ مجھے raw material چاہیے اور اس کے علاوہ مجھے اس کی ending inventory بھی پتہ چلنی چاہیے ending inventory مجھے requirement کتنی ہے جی ending inventory requirement مجھے بتاتا ہے وہ سوال کے اندر ہی کے department ends each month with enough vote to cover the 15% of the next month's production requirement next month کی production requirement جتنی بھی ہے اس کا 15% آپ نے لینا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے جی ending inventory requirement کتنی تھی is equal to 5,10,000 5,10,000 رکھا کتنا لوں گا میں multiply by 0.15 تو یہ میرے پاس نکل کے آگئے 76,500 کے ساتھ اور یہ میں نکل کے آگئے ہیں تمام کی تمام calculations اور اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ مجھے per month کی total raw material کتنا چاہیے اور next month کے لیے ending requirement میری کتنی ہے اب ان دونوں amounts کو میں add کر دوں گا اور میرے پاس مجھے total requirement آ جائے گی کتنی ہے لیں جی اب اس کو میں کرتا ہوں جی control u control z sorry control u کیا جی اب میرے پاس یہاں پہ amount نکل آئے گی amount کتنی ہے ان دونوں کو میں add کر دوں گا اب مجھے اتنا raw material جی چاہیے یہ raw material کی requirement ہے مجھے اتنی چاہیے اب اس میں سے simply میں کیا کروں گا minus کروں گا required raw material inventory raw material اور minus کروں گا جی opening inventory minus کی جی opening inventory یہ بھی بڑا مزدار کام ہے جی اب اس میں ہمیں پتا تھا جی کہ last month کی closing inventory کتنی ہے 76,500 تو next month کی opening inventory یہی ہوگی 76,500 میں نے کیا کیا is equal to کر دیا جی ایسے اور میرے پاس ending inventory نکل کے آگئی opening inventory sorry میرے پاس opening inventory نکل کے آگئی تمام کی تمام اور میں اس کو دوبارہ highlight کر دیتا ہوں تاکہ ہماری کوئی بھی confusion ہو تو وہ دور ہو جائیں اس کو اس کے لئے سے grace ہے اور یہ amounts کہاں سے آرہی ہیں یہ amounts کہاں سے آرہی ہیں جناب یہ آرہی ہیں ہمیں opening inventory last ending inventory requirements ہمیں یہاں پہ شفٹ ہوتے ہیں وہ نظر آرہی ہیں اس کے بعد سب سے پہلی amount جو ہے opening inventory یہ missing ہے اب اس کے لئے زیادہ سوچنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے زیادہ ہم کیوں نہیں سوچیں گے کیونکہ ہمیں اس کا جواب معلوم ہے ہمیں کیا معلوم ہے کہ یہ amount کیسے آئے گی تو اس کے لئے آپ اپنے دماغ کے گھوڑے دھوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ سوال کے اندر وہ کہتا ہے کہ department ends each month with enough vote to cover 15% of next month's production requirement اس کا مطلب ہے جی اگر آپ کو اس month کی production requirement تھی 496,500 420,000 تھی آپ کی requirement تو اس department کے پاس 15% of production اس کی opening inventory کے طور پر پڑا ہونا چاہیے 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 کہ ہمارا جو raw material required یا raw material required for production کتنا ہے جی for production یا required to purchase is ہمارا یہ amounts ہمارے پاس نکل کے آنے ہیں ان کو میں highlight کر دیتا ہوں control b کر دیا میں نے اور یہ amounts ہمارے raw material کے بعد ہم ایک چیز بھول رہے ہیں کہ raw material کتنا required ہوگا اب اس کی cost would cost 25 per board foot اب ہم اس کو simply multiply کریں گے cost کتنی ہے جی 25 اور 25 کو میں نے drag کیا تو پر منت کی cost نکل آئی کہ ہمیں total cost کتنی چاہیے اور اب total cost ہم نکال لیتے ہیں جی اس کو multiply کر کے 4,33,000 multiply by 25 is equal to ہماری total cost نکلائیں اور اسی طریقے سے اس کو drag کیا تو تمام کی تمام ہمارے پاس cost نکلائیں اور یہ تھی ہماری total cost requirement کہ ہمیں raw material purchase کرنے کے لیے total کتنے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے یہ تھا جی raw material کا اور اب ہمارے پاس direct labor budget ہے جی direct labor budget یہ ایک منٹ کا کام ہے جی direct labor budget بنانا ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ ہماری planned production کتنی ہے ہماری planned production ہے جی یہ column میں نے copy کیا اور اس کو میں نے یہاں پہ paste کر دیا planned production ہماری سامنے نکلائی ہے اور ہمیں پتے جی کہ آپ کو پر unit کتنے گھنٹے چاہیے تو ہمیں اس نے بتایا وای سوال کے اندر کہ آپ کو پر unit 2 hours of direct labor چاہیے پر unit consumption کتنی ہے جی consumption کتنی ہے جی 2 labor hours کی ہے آپ کو 2 labor hours کی پر unit consumption ہے اور اب اس کے لیے ہمیں total کتنا نکل کے آیا جی 21,000 multiply کریں گے ہم 2 کے ساتھ تو ہمارے پاس 42,000 جو ہمارے total labor hours بنتے ہیں اس کی production کے ہمارے سامنے آگے total labor hours نکل کے آئے اور total labor hours کے بعد صرف ہم multiply کریں گے multiply by cost per labor hour کے ساتھ اگر آپ directly 60 کے ساتھ multiply کر دیتے تو آپ کا answer نکل آنا تھا تو cost per labor hour تھی 30 ہماری اور 30 کو ہم لوگوں نے اس طرح expand کیا اور totally ہم لوگوں نے 42,000 کو multiply کر دیتا ہے 30 کے ساتھ ہمیں پتا تھا per labor hour کی cost ہے 30 اور 2 گھنٹے لگتے ہیں ایک product کے اوپر تو 13 to 2 ہو گیا 60 تو پر unit کی جو cost 60 بن جاتی ہے اگر ہم 21,000 کو multiply کریں گے 60 کے ساتھ تب ہمارا answer same آئے گا this is all from direct labor budget بھی ہم نے بنانا سیکھ لیا اور production budget اور sales budget پہلے آتے تھے this is today's lecture اور اب ہم دیکھتے ہیں لوگا پہلے لیتے ہیں